اسلام علیکم ناظرین کے بین نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہونی حقا نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیہ کا سمادھان ماتر بہتر گھنٹوں میں کرتے ہیں وہ بھی فون پر ایم ایل ایس خریدی معاملہ تلنگنا ہائی کورٹ کے حکام کال ادم اس معاملے کے داخل کردہ درخواست کی عدالت عظمان سماد کی اس معاملے پر بڑھ سر خدمت جج کی نگرانی اور ایس آئی ٹی کی جاج کو ختم کرنے کی ہدایت دینے کی خواہش کی گئی کانگریس پارٹی نے راہل گاندھی پر بی جے پی کی جانب سے تنخیدوں کی مذہمت کرتے ہوئے وزیراعظم نرندر موڑی کے خلاف احتجاج منظم کیا اور ان کی تصاویر کو چپلوں اور جھاڑوں سے مارتے ہوئے ناراضگی جتائی پرانے شہر حیدرباد میں بہدرپورا پولیس اسٹیشن حدود کے این ایم گڑا میں واقعہ امبیٹ کر مجسمے کے خریب ٹھہرائی گئی بسوں میں اچانک آگ لگ گئی ابتدائی جانچ میں پتا چلا کہ شورٹ سرکٹ سے اچانک ان بسوں میں آگ لگ گئی وزیر سہت ہریشتہوں نے کہا ریاست میں جا گیا مہینے دو ہزار دہی دواخانوں کا آغاز ہوگا اور این ایم سینٹرز کو رورل ہسپٹل کے طور پر اپگریڈ کیا جائے گا وزیر سہت نے سالانہ کانفرنس کا افتتاہ کرتے ہوئے کہا حکومت نے عوام کو بہتر طبی سہولتوں کی فراہمی پر توجہ دی ہے حیدرباد ٹرافک پولیس نے غلط سمت رونگ سائٹ سے گاڑیاں چلانے اور ٹرپل رائڈنگ کے ذریعے ٹرافک خوانین کے خلاف ورز کرنے والوں کے خلاف خصوصی مہین چلانے کا کیا اعلان اور ان کے خلاف مخدمات درج کیا جائیں گے انخلابی شائر غدر نے ریاستی حکومت سے یہ کہتے ہوئے پولیس تحفظ حاصل کیا تلنگانہ میں ان کے کئی دشمن انہوں نے کہا چونکہ وہ ریاست میں زمینات کے تحفظ کے لیے لڑا ہے اس لیے ان کے کئی دشمن بن گئے ہیں تلنگانہ میں سردی کی شدت میں بتدرج اضافہ ہوتا جا رہا کئی مخامات پر درجہ حرارت واحد عدد تک جا پہنچا ملک کے شمال اور شمال مشرق حصوں سے ریاست میں کم اوجائی پر چلنے والی ہواوں کے نتیجے میں درجہ حرارت میں گراوٹ ہو رہی تلنگانہ کانگریس کے سربلاہ ریون ترڈی نے کیا ٹویٹ کسان سرکاری مشنری اور رائس ملرز کے درمیان فسا ہوا انہوں نے تنخید کرتے ہوئے کہا کسانوں کے مفادات کے سلسلے میں یقین دہانی کروانے والی مرکزی و ریاستی حکومتیں ایک دوسرے پر سیاسی حملے کر رہی میگا سٹار چرنجیوی نے موجودہ سیاسی ماحول پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا موجودہ حالات میں سیاست میں برخرا رہنا ان کے لیے کافی مشکل شہر میں اے پروگرام سے حصہ لیتے ہوئے چرنجیوی نے سیاست اور سیاسی زندگی کے بارے میں دلچسپ ریمارکس کیے آندھ پردیش کے زلے آندھ پور میں تینوے کا خوف اس تینوے کے سبب مخامی افراد میں خوف پایا جا رہا جن کا کہنا ہے کہ اس تینوے کے سبب وہ گھروں سے باہر نکلنے میں خوف محسوس کر رہے کیونکہ انہیں تینوے کی امکان میں حملے کا خوف ہے ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چالی رہے گا جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپطال میں چویز گھنٹے، ایم آر آئی، سی ٹی سکین، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل، پلہ نمبر ایک سو پچاس، اتاپور، ہیدر آباد پلہ کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقتم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کے جانے سپریم کورٹ نے ٹیارس کے ارکان اسمبلی کی خریداری کی کوشش کے معاملے کی جانچ پر برصر خدمت جج کی نگرانی کو ختم کر دیا اس معاملے کے داخل کردہ درخواست کی عدالتی عظمان سمات کی اس سلسلے میں برصر خدمت جج کی نگرانی اور ایس آئی ٹی کی جانچ کو ختم کرنے کی ہدایت دینے کی خواہش کی گئی تھی بینچ نے تلنگانہ ہائی کورٹ کی جانب سے اس خصوص میں دیئے گئے احکام کو کالا دم خراتی عدالت نے تاہم واضح کیا کہ خصوصی جانچ ٹیم کی جانچ جاری رہنی چاہیے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ایس آئی ٹی کی جانچ آزادانہ طور پر برقرار ہے سپریم کورٹ نے ایس آئی ٹی پر سے پابندیوں کو ہٹا دیا ہے جسٹس گوائی اور جسٹس وکرم نادھ نے ہدایت دی کہ تلنگانہ ہائی کورٹ کی واحد پینچ اس کے پاس ذرہ التباہ درخواستوں کی اندرون چار ہفتے سامات کرے کانگریس پارٹی نے راہل گاندھی پر بی جے پی کے جانب سے تنخیدوں کے مضمت کرتے ہوئے وزیراعظم نرندر موڈی کے خلاف احتجاج منظم کیا اور ان کی تصاویر کو چپلوں اور جھاڑوں سے مارتے ہوئے ناراضگی جتائی رکن اسمبلی جگہ ریڈی یوتھ کانگریس کے ریاستی صدر شیوہ سینہ ریڈی اور نیسی یو آئی اور فیشرائز دپارٹمنٹ کے صدو نشین کی نگرانی میں کانگریس کارکنوں نے گاندھی بھون کے ہاتھ میں احتجاج کیا ساورکر سے متعلق راہل گاندھی کے خیالات کی مخالفت کرتے ہوئے بی جے پی کے جانب سے راہل گاندھی کو نشانہ بنایا گیا احتجاجوں نے کہا کہ مہاراشترہ میں راہل گاندھی نے ساورکر کی انگریزوں سے مافی کو عوان کے روبرو پیش کیا تھا جس پر بی جے پی اور شیوہ سینہ نے احتراز چتایا راہل گاندھی ساورکر سے متعلق راہل گاندھی کے خیالات کوAmد شکت میں احترال کی وجود صددر کے خوات اگل نہیں وقتی شطون موسیقی 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 وزیر سہت ہریشتہوں نے کہا ہے کہ ریاست میں جاریہ مہینے دو ہزار دہی دواخانوں کا آغاز ہوگا اور اے این ایم سینٹرز کو رورل ہاسپیٹل کے طور پر اپگریڈ کیا جائے گا وزیر سہت نے دوسری سالانہ کانفرنس کا افتادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے عوام کو بہتر طبی سہولتوں کی فرابین پر توجہ دی ہے انہوں نے کورونا وبا کے دوران اے این ایم ورکرز کی خدمات کے ستائش کی اور کہا کہ عوام کی زندگی بچانے میں ہیلتھ ورکرز کا غیر معاملی رول رہا انہوں نے کہا ہے کہ محکمہ سہت پولیس اور صفائی سے متعلق شعبہ جات نے متحدہ طور پر کام کرتے ہوئے کورونا کی صورتحال پر خواب پانے میں اہم رول ادا کیا انہوں نے کہا ہے کہ عوام کو فوری طبی امداد کی فراہمی میں اے این ایم ورکرز کا اہم رول ہے انہوں نے بتایا کہ اہتیات علاج سے بہتر ہے اس کی پولیسی پر عمل کرتے ہوئے ہیلتھ ورکرز عوام کو امراض کے بارے میں باشعور کرتے ہیں انخلابی شاعر غدر نے ریاستی حکومت سے یہ کہتے ہوئے پولیس تحفظ حاصل کیا ہے تلنگانہ میں ان کے کئی دشمن ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ وہ ریاست میں زمینات کے تحفظ کے لیے لڑا ہے اس لیے ان کے کئی دشمن بن گئے ہیں اور دشمنوں سے میری زندگی کو خطرہ لحق ہے ازلے کلیکٹر جنگاؤں شیوہ لنگیہ سے بالا سائی پابا ٹرسٹ کے زمینات کا تحفظ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے غدر نے کلیکٹر کو ایک یاد داشت بھی حوالے کی بعد ازا میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے غدر نے کہا ہے کہ انہوں نے ویسٹ زون ڈی سی پی سی تارام سے نمائندگی کرتے ہوئے ان سے پولیس تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے تلنگانہ کانگریس کے سبرہ ریون تریڈی نے ٹویٹ کیا کہ کسان سرکاری مشنری اور رائس ملرز کے درمیان پھسا ہوا ہے انہوں نے تنخیط کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسانوں کے مفادات کے سلسلے میں یقین دہانی کروانے والی مرکزی و ریاستی حکومتیں ایک دوسرے پر سیاسی حملے کر رہی اور جوابی حملوں سے وقت ضائع کیا جا رہا انہوں نے واضح کہا ہے کہ کانگریس کسانوں کے لیے لڑائی لڑنے تیار ہے انہوں نے کہا ہے کہ عددار خریداری کے مراقص میں دھان کی نمی اور میار کی جانچ کے بعد اس کی خریدی کو یقینی بنا رہے تاہم کسانوں کے کس شکایت ہے کہ ملرز اناج نہیں لے رہے انہوں نے کہا ہے کہ بعض ملرز کا کہنا ہے کہ اناج کا میار ٹھیک نہیں ہے میگا سٹارٹ چرنجیوی نے موجودہ سیاسی ماحول پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات میں سیاست میں برخورہ رہنا ان کے لیے کافی مشکل ہے شہر میں ایک کالش پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے چرنجیوی نے سیاست اور سیاسی زندگی کے بارے میں دلچسپ ریمارکس کی انہوں نے کہا ہے کہ سیاست میں باتیں سننی پڑتی ہیں اور کہنی پڑتی ہیں بعض آخات میں یہ سونچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ کیا مجھے سیاست کی ضرورت ہے انہوں نے اپنے بھائی پاون کلیان کے سیاسی مستقبل پر تفسرہ میں نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور کہا کہ کسی دن وہ پاون کلیان کو بڑے عہدے پر دیکھیں گے چرنجیوی نے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے تعلیم اور فلمی زندگی کے بارے میں اپنے تجربات بیان کیے چرنجیوی نے اسی کالج سے تعلیم حاصل کی تھی انہوں نے کہا کہ وہ فیل وقت سیاست سے دور ہیں اور فلموں میں مصروف ہیں انہوں نے سابق میں کہا تھا کہ اگرچہ وہ سیاست سے دور ہیں لیکن سیاست ان سے دور نہیں ہوئی ہے لیکن ان کے تازہ تفسرے سے سیاست سے بیزارگی کا اظہار ہوتا ہے ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے برک کا برک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاری رہے گا دیاء coming project quem شکمو کرتے ہو vai 診وری اور اکٹرار گوی ملہ ملیشن اور ریپیر ایڈرز کینگز کالونی شاسترپورم ہیدرابط کونٹاک 984-936-388 and 868-678-111-0 بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر بھرتر گھنٹوں میں کرتے ہیں وہ بھی فون پر جیسے بشکرن من چہا پیا شاڈی نہ ہونا دلاک گھنٹ لیش اور اب خبروں کی تفصیل اندھپردیش کے زلے آنند پور کے بیلوگا تانڈا کے خریب گزشتہ کچھ دنوں سے ایک تیندوے سے سنسنی پھیل گئی اس نے حالیہ دنوں کے دوران مویشوں پر حملہ کر دیا آج اس نے گائے پر حملہ کر کے اسے حلا کر دیا اس تیندوے کے سبب مخامی افراد میں خوف پایا جاتا ہے جن کا کہنا ہے کہ اس تیندوے کے سبب وہ گھروں سے باہر نکلنے میں خوف محسوس کر رہے کیونکہ انہیں تیندوے کے امکانی حملے کا خوف ہے ان مخامی افراد نے کہا ہے کہ یہ تیندوے مسلسل ان کے مویشیوں کو نشانہ بنا رہا جس سے انہیں اپنے مویشیوں کی بھی فکر لاحق ہے ان افراد نے محکم جنگلات کے حکام سے درخواستہ کی ہے کہ وہ فوری طور پر تیندوے کو پکڑنے کی کوشش کریں بولی وڈ اداکار رنویر سنگھ کو سپر سٹار آف دی ایڈکیٹ کے ایوارڈ سے نوازہ کیا رنویر سنگھ کو دوبئی میں فلم فیر مورڈل ایسٹ ایچیورز نائٹ میں سپر سٹار آف دی ایڈکیٹ کے ایوارڈ سے نوازہ کیا رنویر سنگھ ایوارڈ وصول کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے اور اپنے جدو جہد کے دنوں کو یاد کرنے لگے رنویر سنگھ نے اپنے گزشتہ برسوں کو یاد کیا جب وہ جدو جہد کر رہے تھے اور وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اپنا خواب کیسے پورا کریں گے سپر سٹار آف دی ایڈکیٹ ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے سٹیج پر جانے سے پہلے رنویر نے گوویندہ اور رحمہ مالنی کے پاؤں چھو کر ان کا آشروات پھلیا آخر میں پھر ایک باناثر ایمیلیس خریدی معاملہ تلنگنا ہائی کورٹ کے حکام کال ادم اس معاملے کے داخل کردہ درخواست کی عدالت عزمان سماک کی اس معاملے پر بڑھ سر خدمت جج کی نگرانی اور ایسائیٹی کی جانج کو ختم کرنے کی ہدایت دینے کی خواہش کی گئی کانگریس پارٹی نے راہل گاندھی پر بی جے پی کی جانب سے تنخیدوں کی مضمت کرتے ہوئے وزیراعظم نرندر موڈی کے خلاف احتجاج منظم کیا اور ان کی تصاویر کو چپلوں اور جھارو سے مارتے ہوئے ناراضگی جتائی پرانے شہر حیدرباد میں بہدرپورا پولیس سٹیشن حدود کے این ایم گڑا میں واقعہ امبیٹ کر مجسمے کے خریب ٹھہرائی گئی بسوں میں اچانک آگ لگ گئی ابتدائی جانج میں پتا چلا کہ شورٹ سرکٹ سے اچانک ان بسوں میں آگ لگ گئی وزیر سہت ہریشتہوں نے کہا ریاست میں جا گیا مہینے دو ہزار دے ہی دواخانوں کا آغاز ہوگا اور اے این ایم سینٹرز کو رورل ہسپٹل کے طور پر اپگریڈ کیا جائے گا وزیر سہت نے سالانہ کانفرنس کا افتتاہ کرتے ہوئے کہا حکومت نے عوام کو بہتر طبی سہولتوں کی فراہمی پر توجہ دی ہے ہیدرباد ٹرافک پولیس نے غلط سمت رانگ سائٹ سے گاڑیاں چلانے اور سپل رائڈنگ کے ذریعے ٹرافک خوانین کی خلاف اور ذکرنے والوں کے خلاف خصوصی مہین چلانے کا کیا اعلان اور ان کے خلاف مخدمات درج کیا جائیں گے انخلابی شاعر غدر نے ریاستی حکومت سے یہ کہتے ہوئے پولیس تحفظ حاصل کیا تلنگانہ میں ان کے کئی دشمن انہوں نے کہا چونکہ وہ ریاست میں زمینات کی تحفظ کے لیے لڑا ہے اس لیے ان کے کئی دشمن بن گئے ہیں تلنگانہ میں سردی کی شدت میں بتدرج اضافہ ہوتا جا رہا کئی مخامات پر درجہ حرارت واحد عدد تک جا پہنچا ملک کے شمال اور شمال مشرق حصوں سے ریاست میں کم اونچائی پر چلنے والی ہواوں کے نتیجے میں درجہ حرارت میں گراوٹ ہو رہی تلنگانہ کانگریس کے سربلاہ ریون ترڈی نے کیا ٹویٹ کسان سرکاری مشنری اور رائس ملرز کے درمیان پھسا ہوا انہوں نے تنخید کرتے ہوئے کہا کسانوں کے مفادات کے سلسلے میں یقین دہانی کروانے والی مرکزی و ریاستی حکومتیں ایک دوسرے پر سیاسی حملے کر رہی میگا سٹار چرنجیوی نے موجودہ سیاسی ماحول پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا موجودہ حالات میں سیاست میں برخرا رہنا ان کے لیے کافی مشکل شہر میں اے پروگرام سے حصہ لیتے ہوئے چرنجیوی نے سیاست اور سیاستی زندگی کے بارے میں دلچسپ ریمارکز کیے ماندھ پردیش کے زلی آنند پور میں تینوے کا خوف اس تینوے کے سبب مخامی افراد میں خوف پایا جا رہا جن کا کہنا ہے کہ اس تینوے کے سبب وہ گھروں سے باہر نکلنے میں خوف محسوس کر رہے کیونکہ انہیں تینوے کی امکان میں حملے کا خوف ہے اسے کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے جس سے آپ کو تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے